بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاج بنا آگے سارے ملک انہوں بے فکر بڑھانا لا بندہ یعنی کہ جن کو جنہوں نے اس کو جمعہ پالیہ پوسیا پڑھائی لکھایا سی تن تن ویا کرا کے وزیراعظم بڑھایا سی وہ بھی پریشان نے کہ اے پائیسی کی ایٹم ساڑھے کو بڑھ گئی اے کی کروٹھے ہیں سی وہ شخص یعنی عمران احمد خان نے عزیز سابق وزیراعظم پاکستان جو ہیں سر ان کو کئی بار جو ان کے بڑے ہی قریبی دوست تھے انہوں نے یہ کہا اور یہ بڑے ایک ط رکے سے کہا کہ خان صاحب جو نشا ہوتا ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہوتی اور نشا یاد کی رکھیے گا کہ صرف ڈرگز کا نہیں ہوتا نشا جو ہوتا ہے وہ طاقت کا ہوتا ہے مقبولیت کا ہوتا ہے اقتدار کا ہوتا ہے وہ اپڑے حسندہ ہوتا ہے اپڑے پیسکندہ ہوتا ہے تاک کسی قسم کا جوانی دا نشا یہ سارے نشا جو ہیں نا ان میں سے کوئی ایک نشا انسان کو لگے تو پائی نے بہت دنیا دے ویچے زلط ہوں دیئے اور عمران خان صاحب کو تو کافی سارے نش لگے ہیں مسال کے طور پر ان کو نشا لگا ہے طاقت کا ان کو نشا ہے ہینڈ سم ہونے کا ان کو نشا ہے کہ جناب میں جناب بڑا ایماندار ہوں یہ بھی ایک جو ہے نا زوم ہونا کہ میں ایماندار ہوں باقی سارے کرپٹ نے یہ بھی ایک جو ہے ذینی کیفت ہوتی ہے جس میں انسان صرف خود کو صحیح تصور کر رہا ہوتا ہے باقی سارے نظر ایچھے گناہ گار ہوتے ہیں جیسے خان سے فتوے دیتے رہتے ہیں پھر جناب یہ نشا ہوتا ہے کہ میں مقبول بہت زیادہ ہوں واہ وا مہت اینج واز مارنا دے لوگی اینج کر کے آئی اندہ نے یہ بھی ان کو خان صاحب کو نشا ہے ایک نشا جو ہے طاقت کا اب دیکھیں نا پاکستان کے اندر چار جو اس وقت بڑے صوبے ہیں یعنی پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پھر جو کے پی کے ہے پھر گل کر بلتستان ہے کشمیر ہے یہ چار لاکھوں کے اوپر عمران خان کی حکومت ہے تو ایوی کی طاقت دا نشاہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اپنی طاقت نہیں ہے یہ مطلب خود وزیرادم نہیں رہے اس وقت لیکن باہرل یہ چار صوب میں ان کے اشارہ عبرو کے اوپر ہر شائع ہو جا رہی ہے اس حد تک جو انہیں بڑے نشے کٹھے ہو یڑنا پائیں تو پھر ایک نشاہ جڑا لوگی کہنے نہیں وہ کر دے رہے میں نہیں وہ کہتا کیونکہ میں نے کبھی خان صاحب کو وہ والا نشاہ ہے ڈرگز کے نشے کی بات کرو وہ کرتا ہے میں نہیں دیکھا کبھی لیکن وہ مجھے اب فراز صاحب کا ایک مصرہ یاد آ گیا کہ نشاہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں تو پھر بندہ ایک نشاہ جڑا لوگی الزام لارن ہوں بھی جے ایڈ ہو جا ہوئے تو پھر بندہ اے خود یہ بھونگیاں مار رہا ہے جس طرح کی خان صاحب بھونگیاں مارتے ہیں ابھی کل بھی انہوں نے بھونگی ماری اتنی خان صاحب بیوکوفیوں والی یا اتنی فیکٹ سے ہٹ کے باتیں کر چکے ہیں کہ بندہ جڑانا ہوں نے گنند بیٹھے تو میرا خیال ہے کہ اگر صرف ایک ایک جملہ خان صاحب کا چلایا جائے نا جتنی انہوں نے دوزار گیارہ سے لے کے آج تک بیوکوفیاں کی ہیں یا بھونگیاں ماری ہیں سر ان ان کا ایک ایک جملہ بھی چلایا جائے نا تے مطلب چنگا پلا ایک تین کے انٹے دی بڑی مزددار جو ہے نا انٹرٹینمنٹ لب سکتی دیکھنا لیا نو ٹھیک ہے لیکن یہ انٹرٹینمنٹ ان کے لیے نہیں ہو سکتی جن کو عمران خان کا نشاہ لگایا ہے عمران خان بزارتے خود دیکھنے شاہ آپ کو پتا ہے لوگ جو ہیں عمران خان کی تصویر دیکھ کے بڑے کیا کہتے ہیں مسخور ہو جاتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے عمران خان دی ان کے چاہنے والے ہیں پھر یہ انہوں نے میں د نشاہ بری چیز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھڑ دے نشاہ چھڑ دے یہ اچھی چیز نہیں ہے جو بھی نشاہ کرتا ہے میں اس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں خان صاحب نے اسی قسم کے نشوں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو مذہبی اعتبار سے بالکل غلط ہیں میں زیادہ مذہبی حوالے اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ میرا اپنا نالج بہت کام ہے مذہب کے حوالے سے اور پھر مذہب ایک اتنا میں سمجھتا ہوں پسنل ایشو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر د اس طرح سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یا بات کرنی نہیں چاہیے اچھی بات نہیں ہے خان صاحب کا عقیدہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ مطلب میں ان کے عقیدے کے اوپر سوال نہیں اٹھاتا لیکن بس اتنی عرض ہے کہ حضور جس لیے تعدہ عقیدہ کوئی بھی گیا نا تو انہوں رکھو برائے میربانی انہوں ساڑتیں مسلط کرنے کوشش نہ کرو اور نہ ہی ریاست مدینہ کے آپ اس طرح سے حوالے دیں میربانی کریں آپ کو ریاست مدینہ کا کچھ بھی نہیں پتا یعنی ت حضرت کے ساتھ میرا بہت کم نولیج ہے لیکن اس کے باوجود میں تاریخ کا تعلیم ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہ سارا سین کیا تھا اور وہاں پہ کس طرح سے انصاف ہوتا تھا خان صاحب وہ انصاف جو ہے نا جو جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ اگر آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوتا اگر آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوتا تو کرو شروع اندھا پائن تے پھر پنکی پیتنے جڑی نہ وہ جیل چون دی وہ ہیروں والے ہار کے چکر میں جو جنرل آسم منیر صاحب نے وہ لا کے دیا تھا نا ثب حضرت کے جناب ایتا ڈی بوڈی نے ام ملک ریاض تو ہیر اندھا ہار پھڑیا تو جنہیں دسیا جنہیں ثبوت دیتے تو اسی انہیں تو دیل کرتا تھے پنکی پیر نہیں ہوتی رہ گئی ٹھیک ہے تو یہ پھر انصاف دے پائن فرک کرو شروع اندھا جی باہر اب میں بات جو کرنے لگوں گو یہ کل باولپور کے جلسے میں وہ گئے ہوئے تھے اور باولپور کے جلسے میں دورہ بھی کیا انہوں نے اور ظاہر ہے کہ مختلف یعنی انہوں نے فضائی دورہ کیا تھا پ پھر اپنے کلائنٹوں سے ملے تھے اور اس میں انہوں نے جو خطاب کرتے ہوئے جو ایک نمی بھونگی ماری ہے وہ یہ ہے کہ جناب اللہ تعالی نے جو پیغمبر بھیجے وہ ایک لاکھ چالیس ازار تھے یہ خانس اب کہہ رہے ہیں جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل آہ مطلب سولہ ازار پتہ نہیں کیڑے پالے بیچے میں نے نہیں سمجھ آئی ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبروں کے بارے میں ہمیں تو یہی کم از کم آہ مذہبی آہ کتابوں میں پڑھایا گیا یا ہمارے جو نے ہمیں مذہب کی طرف ظاہر ہے بچے کو شروع سے جو ایک مسلمان گھرانہ ہوتا ہے نا سر خانس اب میں یہ آپ کی نولیج میں لانا چاہتا ہوں یا خانس اب کے فالورز کے کہ جو بھی ایک مسلمان گھرانہ ہوتا ہے نا وہ بچہ یڑینا انہوں شروع تو مذہبی تعلیم جاڑی نا ملنی شروع ہو جاندی یہ یہ تمام پاکستان کے مسلم گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے انڈیا میں مسلمان وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے اگر کوئی امریکہ جو بیٹھا تھے اتھے بھی یہ نہیں ہوتا ہے مسلم گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے تو پتہ نہیں اب خانس اب کا کیا معاملہ ہے بھال اب میں اگلی بات کرنے لگوں پھر یہ خانس اب جو ہے نا یہ مطلب میں ان کی چند ایک آپ کو بھونگیاں صرف بتانے لگا ہوں چھوٹی تا دین میں کہنا ہے تو اسی بھی تھوڑا حسوس لوگو اب میں کلپس چلا نہیں سکتا کلپس جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے آرام سے مل جائیں گے اچھا خانس اب کہتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں آئے یہ چار اپریل چھوڑی چھے اپریل دوزار بائی تھے ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے کہ جناب جب ہم اقتدار میں اس وقت یہ وزیراعظم پاکستان سے یہ یاد رکھی گا کیونکہ ان کی کمت جو ہے نور دس اپریل کی درمیانی رات کو حتم ہوئی تھی جس وقت یہ پرائیم نیسٹروں پاکستان تھے نا سر اوصلہ دی بھونگی ان دوسری سون لو وہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں ہے تو اوصلہ آمدینی جو تھی وہ سولہ سو ایک سو اسی تھی اے ان پتہ نہیں کیڑا فگرے اے ساٹھی سمجھ سے نہیں آیا آئی تکر میں بہ بہت سارے معیشت دانوں سے پوچھا رضیدادہ ظاہر ہے کہ وہ ایک معیشت کو کور کرنے والے جرنلسٹ ہیں ان سے پوچھا اور ہمارے حبیب اکرم صاحب ہیں وہ بھی بہت اچھے ایک جو ہے کہ کہتے ہیں معیشت کو کور کرنے والے صافی ہیں میں نے ان سے بھی پوچھا کہ حبیب اکرم صاحب آپ بہت زیادہ عمران خان کے حمایتی ہیں تو اے سولہ سو ایک سو اسی کڑی آمدنی ہونی زیرا پلیز یہ سمجھا دے تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی لیکن اپنی جگہ پہ عمران خان کے لیے لیکن اب اس طرح کی بھونگی کے اوپر حبیب اکرم صاحب جیسا سمجھدار آدمی اور کیا کہتے ہیں پڑا لکھا آدمی جو ہے وہ پھر خموشی اختیار کرتا ہے اور مسکرات دیتے ہیں پکڑ کے کہ منظور ہے پردہ تیرا ظاہر ہے وہ پھر چپ کر جاتے ہیں پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب پچانوے سے بانوے کے درمیان جو سات سال تھے نا اچھا ہون میں نویہ سمجھاؤ کہ پچانوے تو بانوے پہلے تھے ریورس گیر لا رہے پائیں ٹھیک ہے اس سے کے علاوہ چلیں وہ ہو سکتا ہے سلیپ آف ٹانگ ہوگی ہو بانوے سے پچانوے کہنا ہو ٹھیک ہے ہم مارجن دے دیتے ہیں تیب بانوے تو پچانوے تین سال باندے ہیں سات کےڑے بانگے پائیں نا یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بھارت کی عبادی جو ہے وہ ایک ارب تین سو کروڑا ہے یار یہ پرائم نیسٹر سے جب کی بات کرو یہ پائی صاحب دی حالت دیکھو کہ یار انہیں نہیں پتا ہی کہ ارب ہیچ کروڑ کینے ہوندے ہیں اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اے گر روپییاں جو ہوندے ہیں نا گال تے پیسے گڑنے دے پائیں نو بڑے والان دے ہیں بندے گڑنے دا کوئی نہیں پتا پائیں نو ٹھیک ہے ایک ارب تین سو کروڑ بھارت کی باتی بنا دی پھر جناب انہوں نے چند دن پہلے دو تین روز پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی باتی انیس سو سنتالیس میں چالیس کروڑ تھی اور اس دن پہ پچھلے نے کہا نہیں پائ جو ہے وہ سات سوہ سات کروڑ کی قریب تھی جب بنگلہ دیش اور پاکستان کی ملا کے عبادے تھی تو میں ایکچولی کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو ان نشوں کے سے باہر آنا چاہیے نشے کی حالت عادت جو ہے نا وہ انسان کی اپنی زندگی کو بھی تمسکر بناتا تھی پکڑ کے اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ پورا کرانا رول جندہ پائیں جیس کا عرضہ کوئی منڈا کوئی کڑی کوئی جی نشے کی حالت میں رہے اور یہ نشے کا عاد ہو جائے تو ہم نے بہت سارے ایسے گھرانے برباد ہوتے تھے دیکھے ہیں تو پی ٹی بھی انہی گھرانوں میں سے ایک گھرانہ لگ رہی ہے کہ انہوں نے ایک کاردہ سربراہ جڑا ہے وہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے نشہ دا شکار ہے یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو مجھے فکر ہے اس لیے میں نے یہ بات کیا ہے بہل اب اس بات کو آپ کیا کہتے ہیں جو یوتھی اگر کو دیکھیں گے ظاہر ہے کہ ان کی جو ٹریننگ ہے انہوں نے اوسرا دیگلیں کرنی ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس چی کسی بھی آہ شخص کی عمران خان صاحب تک اپروچ ہے تو براہ میر بنی ان کو سمجھائیں کہ خان صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر بہت عزت دی آپ نے کچھ نہیں کی تحصیب بانویدہ ورلڈ کا پیچھے جناب آب دا کچھ نہیں سی ہوتے چکا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بانویدہ ورلڈ کا پتہ دکھاتے پہ گیا عزت مل گی نا آب دی کوئی کار کردے گی ایسی نہیں تھی لیکن پھر بھی شوکت خانم آسپٹل کے لیے آپ کو پوری ر ہستی وسائل استعمال کر کے بنا دیا گیا ٹھیک ہے آپ کا کوئی ووٹ اس طرح سے نہیں تھا کہ آپ دوزار اٹھارہ میں آہ وزیرزم بن سکتے لیکن آپ کو وزیرزم بنوا دیا گیا آپ کی جو پنجاب کی حکومت ہے وہ پائن جوڈیشل ایک آرڈر کی وجہ سے کھڑی ہے اور وہ جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بھی رہے تو چیزیں ڈیفرنٹ ہونے جا رہی ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں تو حضور بات گیا کہ اینی وڈی شایماتانو لب گئی ہیں تو ہونے ذرا بریکتے پیر مار لو کوئی ایسی گال نہیں بریک اسی لیے ہوتی ہے گاڑی کے اندر کہ انہیں استعمال کیتا جائے ریس اور بریک جو ہے نا ان کا اپس میں جو کمبینیشن ہے نا جو اس کے تال میل کو سمجھ جائے نا وہی گھڈی سے ہی چلاندہ ہے خان صاحب جیڑی گھڈی چل آرہے ہیں نا اے پائنے گھڈے ہی سوٹن گئے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اور مجھے افسوس ہوگا کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بقیدہ طور پر برباد ہو جائے گی سر خان صاحب کی ان حرکتوں کی ویسے جو بھی ان کی سی سی ہے ان کی کیچن کیبلٹ ہے ان کو چاہیے کہ وہ خان صاحب کو تھوڑا سا بریکتے پیر رکھ رہا سکھا رہا ہے بہل ہم میں آتا اس بات کی طرف کہ پنجاب میں چودری پریز لئے کہ آخری دن شروع ہو گئے ہیں اللہ تعالی ان کو لمبی زندگی دے جی سب کو لمبی زندگی دے صحت دے میں ان سے میری آخری دنوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب جس سنس میں لے جاتا ہے میری مراد یہ ہے کہ ان کی حکومت کے آخر دن جو ہے نا وہ شروع ہو گئے ہیں اور وہ اس کی جو ہیں اپنا وجوہات وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ختم کیسے ہو سکتی حکومت وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شباز شریف کے سابزادے ہیں حمزہ شباز شریف صاحب وہ واپس آگئے ہیں لندن سے ان کی بیٹی بیمار تھیں اللہ تعالی اس کو صحت ادا فرمائے اور وہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ واپس آگئے ہیں ان کے واپس آگئے ہیں ان کے واپس آنتے ہی مسلم لگ نون کے پرندے جیڑے لورو ڈے س ہیں نا اے کوئی اسلام بات جا کے بے گئے ایسی کوئی جناب کراچی جا کے بے گئے ایسی کوئی دبائی دے دورے کر رہے ایسی وہ سارے پرندے واپس اپنے گھوس لے آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب حمزہ صاحب کی جو کل سے ایکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جے گی ان کے پاس کو فارمولا ہے اور وہ فارمولا جو ہے اس میں سے ایک چوہ رپورٹ یعنی بریق سی خبر چڑی آتا ہوتا مینا میرا بھی ہے جو مجھے ایک مل گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کی پوسیبیلٹیز پر بھی غور کر لیتے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب جو اس وقت وزیر اللہ پنجاب ہیں یہ ان دس ووٹوں کی وجہ سے ہیں جو ان کی اپنی جماعت یعنی مسلمی کاف کے آہ یعنی ووٹ ہیں یہ اپنے سمیدن کے دس ووٹ ہیں چودری شجاہ صاحب مسلمی کاف کے سربراہ ہیں اور چودری شجاہ صاحب نے خط لکھا تھا کہ جناب یہ آہ ووٹ جو آپ نے حمزہ شباز شریف کو دینا ہے لیکن پارلیمانی پارٹی نے گل نہیں منی اور ووٹ ڈال دیا آہ جو حیاء ظاہر ہے پریز لائیم کے کینڈیٹ سے ان کو ووٹ ڈال دیا تو وہ انہوں نے ایک کاروی شروع ہو گئی اور کاروی شروع ہو گئی تو جو تھے اپنا کیا کہتے ہیں تین رکنی بینچ سپریم پورٹ کا انہوں نے اپنے پہلے فیصلے سے الٹ یہ اب قانونی اور عینی ماہرین بھی کہتے ہیں اور نون لیگ والے بات کہتے ہیں کہ اس سے الٹ ایک نیا فیصلہ دے دیا جس کے نتیجے میں اب وہ ایک جوڈیشل وزیر اللہ کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے خلاف پٹیشن گئ بینچ کی ہیرنگ ہو جائے تو مسلم لیگنون والے کہتے ہیں بوتیاں پیشی ہے نہیں پہنییاں تو پرویز لائیم کمت ختم ہو جائے گی یہ اب ان کا ایک ارگومنٹ ہے اس حوالے سے ان کے پاس ماضی کے بہت سارے حوالے اور عین کے بہت سارے حوالے موجود ہیں چھیک ہے اچھا پھر دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ جناب چودی شجاہ سیند صاحب جو ہیں انہوں نے ایک درخواست دی بھی ہے کہ جناب میں ہی ہوں صدر اور صدر ہوتے ہوئے میرا یہ اختیار ہے کہ میں ڈریکشن دوں گا یہ بھی درخواست جو ہے وہ زیر سماد ہے تیسری بات یہ ہے کہ جناب یہاں پر چودی پریز لائی صاحب اگر کلے پرلے پاسے رہے ہیں وہ وڈی گال نہیں ہے دس من ہے ٹوٹل سر دس میں سے نو بندے ایسپا سے ہوگی ہیں چودی شجاہ کے ساتھ ہو جائے اور چودی شجاہ جو ہیں وہ ویٹ ڈالنے جا کے اپنا حمزہ شباز شریف کے یا مسلم لیگنون کے کسی بھی میدوار کے حق میں ویٹ ڈالنے تو وہ وزیر اللہ پنجاب ہو جائے گا ان ہاؤس چینج آ جائے گی اچھ اب یہ جو پروسس ہے نا یہ سب سے آسان پروسس ہے کہ جناب نو بندے ایدر اونٹے پریز لائی کار او نا تو اس بھی نہیں بڑھ سکے گا یہ حال ہو جائیں گے ان کے تو وہ یہ پروسس آسان ہے تو اس کو مزید آسان کرنے کے لیے بہت سارے نئے لوگ جو ہیں نا ان کو نئے احتے مل چکے ہیں اور وہ مارکٹ میں آگئے ہیں اور بقیدہ سرگرم ہو چکے ہیں بس ایتو کی گئی میں نہیں دا سکتا ٹھیک ہے چینجز جو ہیں وہ نئے احتے داروں کی آگئی ہیں اور پائن کام شروع ہو گیا ہے میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو ساجد بٹی صاحب چونکہ ظاہر ہے کہ وہ پارلیمنٹ لیڈر کا طور پر لکھے دیا تھے انہوں نے ساجد بٹی ایم پی ہیں مسلم لکاف کے یہ جو محمد خان بٹی صاحب ہے نا جو پرنسپل سیکٹری آج کل لگے ہوئے ہیں چودری پریز لائی کے یہ ان کے بھتیجے ہیں اچھا اب ساجد بٹی ادھر ہی رہتے ہیں اور آٹھ بندے نیچے سے نکل کر جنہوں نے میری اطلاعات کے مطابق چودری شجاعت کے ساتھ رابطہ بھی کر لیا ہے کہ سر جی توسی ٹیم تیس اندسیا ہوں تھا پہلے خاتل ہی ہوں تھا اسی تاڑی گا موڑنا نہیں سی گا آپ کے بہت احسانات ہیں ہم پر لیکن اب آپ نے ایڈ تھا لیونتھار کا سامنے پرویز لائی تھا ہم کنفیوز تھے لہٰذا ہم نے وہ کام کر لیا اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں اور وہ یہ ہے کہ جناب ان نو بندوں کو ککھ نہیں لبا سر یہ جو نو بند ہے نا یہ وزیر نہیں بن سکے ٹھیک ہے اور یاد رکھے گا کہ مسلم لیگ کاف ہو یا مسلم لیگ دوجی علی حم حمدہ شباہ شریف کی پارٹی میں چند ایک ایسے لوگ ہیں جو اوپر کی سطح پہ ہیں جو ایک سوچ کے تحت کام کر رہے ہیں باقی جنہی پارٹی انہیں پائیں تھے لے وہ ساری ساری یہ میں نوٹ آف ہا میرا موڈ بنیں فرینکلی سچی بات کرنی چاہیے ان کی اپنے علاقے کی ڈویلمنٹ ان کا جناب اپنا عوضہ ان کی جو سرکاری ایسیلی گیڈیاں ہیں جو کبھنا پھیڑنا اور پروٹکول یہ ان کا لالا چاہی ہے باقی کچھ لوگ ہیں جن میں ظاہ حمدہ صاحب خود ہیں اس کے علاوہ مریم ہیں کیا کہتے ہیں شاہد کا نباسی ہو گئے راناسنا اللہ صاحب ہو گئے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کی پارٹی میں پرویز رشید صاحب ہو گئے بہت سر اس طرح کے لوگ ہیں جو صرف ایک سوچ کے تحت چلتے ہیں جو میاں نوازشریف کی سوچ کے مطابق چلتے ہیں باقی اکسریت جو ہے وہ اسی طرح کی ہے یہ حالوی سے پپرس پارٹی میں اسی طرح کا ہے لیکن باہر چونکہ بات مسلم نون کی ہو رہی تو میں اس کی بات کر رہا ہوں تو کافلی والے جو ہے نا سر اس سارے سارے سوچ دینے کے ساڑا پائن تے عدہ وڑا چیتے ہیں نا پھر اسی وزیر ہونے چیتے ہیں اہت کوئی گالنوائی پرویز رہی آپ بڑھن گیا ہے وزیر اللہ سانو کاکھنی لبا تو یہ ایک جو سلسل ہے نا سر وہ وہاں پر بہت اس میں اب تیزی آگئی بھی ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ چودش اجاز کے صرف وہ رجوع کر چکے ہیں اور اگلے جو دن ہے یعنی ستمبر جو ہے یہ میں نے صبح والے بھی لاغ میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ستمبر ج ہے وہ ستمگر ثابت انہیں جا رہا ہے اور ستمبر کے اندر اور بھی بہت کچھ ہوگا وہ اگلے بھی لاغ میں بتاؤں گا فی الحالی ہے کہ پریز لائی کا جو ہے نا راج سنگاسن وہ ڈاونڈول ہوندہ جا رہے ہیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ستمبر کے انڈ تک یا اکتوبر کے شروع تک پریز لائی صاحب جو ہیں وہ شدید قسم کی پریشانیوں کا اقتدار کے حوالے سے کافی زیادہ شکار ہوتے ہیں آپ کو دکھائی دیں گے یہ میں جو میرے پاس معلومات ہیں ان کو بہت ہ احتسار کے ساتھ اور اس کا لبے لگاپ جا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کومنٹیں ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے ہیں کے لئے بھی لاؤں گا